اسلام علیکم بھائیو اور ان کی سگی بیندوں آپ جو اتنی پیاری ہیں اور اتنی بھولی بھالی ہیں آپ جو اتنی پیاری ہیں اور اتنی بھولی بھالی ہیں چہرے سے تو گوری ہیں پیروں سے کیوں کالی ہیں میرا نام محمد احمد آبان فکر سمیسٹر سے اوپر والے اب آپ تو مجھے جانتے ہیں اور پھر سے نیچے والے انشاءاللہ آچان جانتے ہیں میری آج کی تقریر ایورسٹری گیٹ پر کھڑے رکھے والے حضرات کے نام جو لڑکی کو دیکھ کے دور سے دروازہ کھول لیتے ہیں لیکن لڑکوں کے لیے لگاتے بریک بھی نہیں اور کہتا ہے کہ بینے ہی تھی بین ماما نہیں تھا چل میری آج کی تقریر موٹر سائٹل کو گھومنے والے انگارڈ انکل کے نام کہ جو لاؤ روڈ پر چلنے والے ہر کپل کے آگے ایسے آگے ڈریفٹ کرتے ہیں کہ جیسے سروس ٹائل کی مشہوری میں شانت میری آج کی تقریر ان تمام خوبصورت دوشیزاؤں کے نام میری آج کی تقریر ان تمام خوبصورت دوشیزاؤں کے نام کہ جو تین کلو میکم لگانے کے بعد کہتی ہیں کہ بس ہلکا سا ٹچپ تھی اور میری آج کی تقریر کی نیورسٹی میں گھومنے والے ہر پتھان لڑکے کے نام کہ جس میں ایک قسم ہوتا ہی ہے کہ یہاں کی ساری بچیاں سیٹ کر کے جائیں کئی کئی ہمارے لئے بھی چھوڑ دو پوری پوری بیز دیتے ہیں آنی جب آپ فرس سمیسٹر میں آتے ہیں تو آپ آل بوائی سکول اور آل بوائی سکولج سے اس قدر تھک چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو فوارہ چوک کا فوارہ بھی مائرہ خان لگتا ہے لیکن جب جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس مائرہ خان میں اوہ ساری اس قوارے میں پانی نہیں ہے پاکیش انیورسٹریز میں اگر لڑکی نے لڑکے کو بلانا ہو تو لڑکی کہتی گیا ایکسکیوز می بات سوئے اور ہماری انیورسٹریز میں اگر لڑکی نے لڑکے کو بلانا ہوتے کہتی ہے بھائی کے آپ سے ایک کام تھا بھائی لڑکوں کو بھائی بلانے والی ان تمام لڑکیوں سے میرا پاس ایک چھوڑا سا سوال ہے کہ جب ہم لڑکوں میں سے کوئی لڑکا آپ کو آنٹی کیسا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہمیں بلکل ورسم رکھتا ہے بھائی سے یاد آیا سوہیل کدھر گمو یاد سوہیل جن بندوں کو نہیں پتا جن جونیس کو نہیں پتا میں ان کو بتاتا چلوں کہ سوہیل بھائی آپ لوگوں کے یونیورسٹل بھائی ہیں یہ وہی بات ہے کہ جن کو لڑکی بھائی بھول بھی دے تو یہ پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پولٹیکا چائنس میں ہی سمجھاؤں گا تو ہماری ایک برم پر آیا ہے کہ ہم اپنی سپیچ کا آغاز ہمیشہ سوہیل بھائی کی شانی اکدس میں کچھ پیش کرنے سے کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے گا سب پہنوں کا ایک ہی بھائی پنجی چھبی چھبی چھتائی اٹھائی یہ وہ بندہ ہے جو مجھے ڈپارٹمنٹ سے وہ مین پارکنگ گیٹ پہ لے گیا ہے اور وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ یار بائک تو بیک گیٹ پہ رہ گیا ہے میں نے کہا بائک بیک گیٹ پہ رہ گیا ہے کہتا ہے یار تیری باب بھی بہت پیاری لائے گیا ہے ایک دوہ خیر ایک دوہ مجھے بھی